اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم جماعت سسوم اردو بال بھارتی کا بیسوں سبب ایلن کے لئے اس سبب کا مطالعہ کریں گے پیارے بچوں کیٹ اور آرثر ایک پیاری سی بچی کے ماں باپ تھے انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی ماں سوتے جاگتے بچی کو سینے سے لگائے رہتی بچی جب تقریباً دو سال کی ہوئی تو اچانک بیمار ہو گئی ماں باپ نے بچی کے علاج کے لئے بڑی دور دھوٹ کی جب لڑکی سے ہتیاب ہوئی تو ایک دن نہ لاتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ آنکھوں پر سے پانی بہنے کے باوجود بچی آنکھیں بن نہیں کرتی اور لوری گانے یا کسی چیز کے وجانے پر بھی وہ آواز کی طرح متوجہ نہیں ہوتی اب تو ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے بچی کو پھر ڈاکٹروں کو بتایا گیا ڈاکٹروں نے اس لڑکی کے اندھی اور بیری ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ساید یہ بڑی ہو کر گونگی بھی ہو جائے گی بچپن ہی سے اندھی گونگی اور بیری یہ لڑکی ہیلن کے لر تھی پیارے بچوں ہیلن کے لر سومالی امریکہ کے سہر ٹیس کے ایمبیا میں ستائی جون سن اٹھرہ سو اسی کو پیدا ہوئی ان کے اس عظیب مرض سے والدین بڑے پریشان تھے ہیلن کے لر کو لے کر وہ ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئے ڈاکٹر گراہم بیل کون ہے جانتے ہو ڈاکٹر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس زمانے میں وہ بہرپن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے مسورہ دیا کہ ہیلن کو اینی سلیوان کے سپورد کریں جو گونگو کو بولنا سکھانے میں ماہر تھی والدین نے ایسا ہی کیا اینی نے ہیلن کے لر کو بولنا سکھانے کے لیے کئی انوکھے طریقے اپنا ہے وہ ہیلن کے ایک ہاتھ پر تھنڈانی ٹپکاتی اور دوسری ہتیلی پر لفظ O O O N O E لکھتی یہ املی مسک کو متواتر کی گئی ہیلن کے لر لیمسی کو اس سے سمجھنے لگی کہ ہتیلی پر جو سی ٹپک رہی ہے اسے پانی کہتی ہے سکھانے کے اس طریقے سے ہیلن کے لر نے ایک دن میں تیس الفات یاد کر لیے ان طریقوں سے چھ ماہ کی قلیل مدت میں ہیلن نے چھے سو پچیس الفات سیکھ لیے موسیقی 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 موسیقی